اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ سرکار یوٹیوب چینل اور آپ کو ہمارے اس یوٹیوب چینل میں کرکٹ کے ساتھ ساتھ بہت سی خبریں دیکھنے کو ملتی رہیں گی پاکستانی ٹیم کے سابق کیپتان جاوید میاداد بھارتی مظالم کے خلاف پھٹ پڑے ہیں سابق کرکٹر سعید اجمل کا کہنا ہے کہ دعا ہے مقبوضہ کشمیر جلد سے جلد ازاد ہو تفصیلات کے مطابق کومی کرکٹ ٹیم کے سابق کیپتان جاوید میاداد نے شہر قائد میں کشمیر ایک جہتی پریڈ میں شرکت کی جاوید میاداد نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ آج پوری دنیا بالخصوص موڈی کو بتانا چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کے ایجنڈے پر اکھٹا ہے جاوید میاداد نے بھارت میں بسنے والے مسلمانوں پر ہونے والے حجومی تشدد کے بارے میں بھی بات کی اور کہا بھارتی مسلمان بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں انڈیا میں ایک آدمی کو بیس بیس لوگ مارتے ہیں جس کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمان بھائی اپنی حفاظت کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو چھوری یا چھورا لے کر باہر نکلیں یہ ہندو قوم ہے جو چھوری دیکھنے کے بعد کبھی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گی جب مرو تو دو قوم مار کر مرو کیونکہ مسلمان شہادت پر یقین رکھتا ہے جعوید میاداد کا کہنا تھا کہ بھارچیوں کے پاس ہتھیار ہیں اور جس طرح وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں یہ قتل عام ہے اس لئے مسلمان اپنی حفاظت کا بندوبست کر کے نکلیں پریٹ کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جعوید میاداد نے کہا کہ ہم نے نیوکلئر بم سجانے کے لیے نہیں رکھے ہیں بس ہمیں موقع چاہیے وادیہ رہے کہ مقبضہ کشمیر میں مسلسل دو ہفتوں سے جاری کرفیوں سے عوام کا جینا دھوبر ہو گیا ہے اور اب غضائی قلات کے بھی خطرات منڈلانے لگے ہیں یاد رہے پانچ اگست کو موضی سرکار کے جانب سے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس کو منصوب کر کے مقبضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت اور نیم خود مختاری کو ختم کر دیا گیا تھا